بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کسی کوئی لابی کا حصہ ہوں نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں پاکستان میں میں تو ایک سٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نیمتوں سے بکشا ہے یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصاف ہے اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلے جائے گی سپل ہے یہ اللہ کا قانون ہے شریعت جو ہے شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ انصاف اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو جو ہم نے آکے دیکھا آتے ساتھی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے ہیں جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائز بھی تھا سپورٹ پرائز کسانوں کے لیے وہ بھی ان کو ملتا تھا اور اس کی اور جو جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی اس کے اندر ایک پورا ایک ایک مافیا پیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیجتا تھا کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے جو نفع ملتا تھا وہ بھی ڈیکلیئر نہیں کرتا تھا پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میری تو سٹرگلی پچیس سال سے کرپشن کے خلاف تھی کرپشن ایک ایسی چیز ہے حکمرانوں کی کرپشن میں یہ واضح کر دوں ایک تو نیچ لیول پہ ہوتی ہے کرپشن سرکاری نوکر کرتے ہیں پٹواری ویرہ کرتے ہیں وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے وہاں پہ لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیں ساری جو ڈیویلپنگ ورلڈ ہے جو جس وہ کہتے ہیں تیسری دنیا اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں یہ ساری جو جس کو تیسری دنیا یا ڈیویلپنگ ورلڈ کہیں گے ان سب کی ایک ہی کہانی ہے ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں حکومت میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں اور جب وہ پیسہ بناتے ہیں تو اور بھی طاقتوار پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ لی سکتا سو یہ سٹرگل دی پچیس سال سے تو جب ہم نے دیکھا ہم نے شروع میں اتنی طاقتی شگرمنل اسوسییشنز کی جب ایف آئے نے پروک کیا انویسٹیکیشن شروع کی تو انہوں نے بقاعدہ دھمکی دیا ایف آئے کو کہ اگر تم یہ پروک کروگے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اور اوپر سلی جائے کی کیوں بہرحال ہم نے وہ ایک بھی کیا بڑا مشکل تھا اس میں سب طاقت پر اکروس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا ایکٹ لے کے آئے اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے ہیں کہ ایک دم رات کے اندیرے میں وہ ایک بھی بدل گیا یہ طاقت ہے مافیا کے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شورٹ ٹرم کے اندر اس پر کئی چیزیں ہیں ایک پھر شورٹ ٹرم ہے ایک پھر میڈیم ہے پھر لانگ ٹرم ہے شورٹ ٹرم ہے جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا اگری کلچر ہماری اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گھنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا بس یہی ابھی کیا ہم نے قانون بنا کے شگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر وہ صاف نظر آگی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری چار فصلوں کی اور آہ سوائی کارٹن کے خل کے ساری فصلوں نے بڑھا اچھا کی اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی چاول کی بھی آہ رائس کی بھی آہ اور اس کی مکہی کی بھی سو ایک آہ ایک ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر اندر ہمیں اس کا حل مل گیا مول کو اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں ہم نے آگے جانا ہے آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گے آپ کے پاس آہ فیصل امام آہ فخر امام جو کہ ایکچلی خود کسان اور پھر جمشید چیما جو ہم ہم نے سپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریبل کریں کسانوں سے ملیں پتا چلوائیں نئی نئی چیزیں لے کے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے آہ لائف سٹاک کی آپ نے بات کی وہاں گائے کی جو پیدا دودھ دیتی ہے وہ چھے گناہ زیادہ پاکستان سے پانچ گناہ زیادہ پھر چائنہ کے اندر ہم گئے چائنہ نے جب جب بھی میں گیا ہوں چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینٹ کی ہے کہ اب بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیک سے آپ کو کٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو آپ آپ پاری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو انپورٹ چاہیے ہیں ان سے جس میں آپ دکھا کے ڈیوٹی فری کوپنڈ بکوا سکتے ہیں وہاں سے وہ چائنہ کے پاس سستی بھی ہے انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنہ ہے اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنہ کے ساتھ ہم نے اگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے ریسرچ ہے سیڈ ڈیویلپنٹ ہے اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم امرجنسی پہ کام کریں گے اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی انپورٹ خاص طور پر جو زمین پہ کام کر رہے ہیں آپ کی انپورٹ کیا ہے سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی میں آپ کو صرف یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی اور میں اپنی انڈسٹری سے بات کرنا جائیں انڈسٹری میں بھی لارج سکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروت ہوئی ہے تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے شورٹر میں تو اگریکلچر ہے لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ہم یہ کرزیں واپس نہیں کر سکیں گے انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں وہ پروفٹس بڑھائیں لیکن پروفٹس اور پروفٹیرنگ میں فرق ہے پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں آہ کانٹریبیوٹ کریں ٹیکسز دیں تو جیسی ملک اٹھتا جائے گا آساروں کا فائدہ ہوتا جائے گا جس میں انڈسٹری بھی ہے لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹیلز بنا لیں منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں آہ کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں اس کے اوپر میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری گربنٹ پورا اس کے پر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی میں پھر سے آپ سب کا شکر گزاروں آپ یہاں اور میں آپ کو یہ بھی اشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے میں میں بھی ملوں گا لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی ہم کوکر صاحب میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیو ویل کیونکہ بجلی قسم میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کی ہوئے پہلی کارمنٹس نے بجلی بینگی قرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے اور جو بیج رہے ہیں وہ اس کم قیمت میں تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آگیا ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہرہ وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے کسان بھی شور مچاتا ہے اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جو جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں ٹیو ویلز کے اوپر تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے مسئلہ بھی نہ ہے کسانوں کا لیکن یہ جو ابھی آپ میں بات کیا یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے کس طرح آپ کو ریلیف تھے ٹیو ویلز کے اوپر کیجی تینکیو